اسلام علیکم جی پانچمہ سوال کریئر کے بارے میں ہی ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے فیلڈ میں سے مطمئن نہ ہو میرا کوئی پروگرام تھا پیشن والا شہر اس کے کافی شروع کا پروگرام ہے اس میں یہ کمنٹ آیا تھا یہ سوال آیا تھا لسٹ ہو گیا تھا تو کافی پرانا سوال ہے کہ جب آپ اپنے فیلڈ سے مطمئن نہ ہو جو فیلڈ آپ کو پسند ہے اس میں آپ کو اپرچونٹیز نہ ملے کسی وجہ سے بھی لیکن آپ کا دل یہ کہہ بتاتا رہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے لیکن آپ مجبوری سے چھوڑویں نہیں سکتے تو اس ٹائم پہ اچھے مضبوط فیصلے کیسے کیے جائیں اور یہ جو کنفیوجن دماغ میں لوگ ڈال دیتے ہیں آ جاتا ہے اس سے کیسے بچا جائے ایک صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں اپنے پیشن میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں جب بھی جو آپ چھوڑنے کی بات کرتا ہوں یا کچھ کرنے کی لوگ مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں میں کئی سالوں سے فیصلہ نہیں کر پایا دیکھیں میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے لئے کیا ورک ورکڈ فور می میرے لئے کیا ہوا میں نے بھی زندگی کے کئی ایسے فیصلے کی ہیں تو مجھے جس چیز سے سب سے ادھا سٹینٹس ملی فیت سے ملی مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے یہ فیصلہ کیا بچپن سے تو اتنے ایسے فیصلے کیے جاپس اور کیریئر سوچ کرتے ہوئے جو کہ کرتا رہا شاید اس کی مسئل ڈیولپ ہو گئے تھے کانفیڈنس بیلڈ اپ ہو گیا تھا پھر ایک زندگی میں بہت بڑا فیصلہ کیریئر میں کیا ایک بہت اچھی ٹاپ کی جاب چھوڑے اور اس وقت دنیا میں جتنے میرے دوست یار میری فیملی کے لوگ تھے جاننے والا جن کو خبر پہنچی ان صاحب نے مجھے پاگل کہا کئی لوگوں نے مجھے کہا دم کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر کہ اسے کچھ ہو گیا نظر لگ گئی ہے میں فیصلہ کرو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی اتنے ینگ عمر میں اتنے کامیاب اور وہ جوب چھوڑنا چاہے اتنے سٹیٹس کو چھوڑنا چاہے تو مجھے اس وقت فیتھ نے بڑی طاقت دی فیتھ اللہ تعالیٰ کا پر اوپر فیتھ ہے آپ کا ایمان ہے اللہ نے رسک دینا ہے وغیر آپ کو سمجھتے ہیں واقعی کہ آپ کو صحیح کام کرنے لگے ہیں جو آپ کی ہے تو رسک اللہ نے دینا ہے اللہ نے جب رسک دینا ہے تو اللہ کسی چیز میں بھی رسک ڈال دیتا ہے اور ایسا میری زندگی میں ہوا جن چیزوں کو میں نے ایسی شروع کر دیا یہ سوچ کے کہ یار یہ میرا کریئر تو نہیں ہے لیکن میں نے یہ کرنا ضرور ہے مجھے شاک ہے اس کا تو شروع میں اس کا نقصانات بھی ہوا ہے میرے کریئر کے اوپر ایفیکٹ ہوا لیکن بعد میں کئی سالوں کے بعد جا کے وہی جو چیز میں نے ایدا ایسا ہابی شروع کی تھی جس کا میرا دل کرتا تھا وہ میرا کریئر بننا شروع ہو گیا اتنی طاقت ہے اور اس میں آپ گروہ کرتے ہیں اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں اس میں پھر آپ کو وہ جو ایک آئیڈنٹیٹی کا لگتا ہے کہ یار اندر سے آپ کچھ اور ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ جو نیے 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 گاریاں بھی نکالتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ تمہیں ہاں مجھ رہی ہے لوگ کیا رہے ہیں بڑی چنگین اکری بڑی اچھی کمپنی چھوڑ بھی نہیں سکتے اور ساری ساری دندگی اس عذاب میں مبتلا رہتے ہیں وہ جی کہتا ہے جس تھالی میں رہتے ہیں اسی میں چھید بھی کرتے ہیں دین کہتا ہے جس سے جاؤ جو کام کرو اس کا حق ادا کرو یہ چیز ہے ایک کلائنٹ ہے اس کی آپ کسی چیز کو پروڈٹ کو اس کمپنی کو اس جاب کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتے تو پھر آپ اس کا رسک کیوں کھاتے ہیں آپ بہتنی کری جو نہیں چاہیے کہ آپ کہیں چھوڑیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کریج نہیں تھی اتنا کچھ چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کریج نہیں تھی کہ فیرون کا اور وہ محلوں کی لائف چھوڑ کے جناب میں جا رہا ہوں مدین میں دیکھی جائے گی تو فیت ہے نا فیت بڑی طاقت دیتا ہے تو سوڑا تھا فیت ایک تو سٹرانگ کریں اب اس کے بعد جب فیت سٹرانگ ہے دو طریقے ہو سکتے ہیں اور دو ایک سٹریٹیجیز ہوتی ہیں میں نے زندگی میں دونوں استعمال کی ہیں ایک ہوتی ہے کہ جناب اگریسیف موڈل شوٹ کر دیں آپ اور اس کے بعد دیکھی جائے گی اللہ ہمارے کہے آئے کے لوگ اس کو بے وکفی کہتے ہیں لیکن جب میں ینگ تھا جب میری پر ذمہ داریاں نہیں تھیں جب میں ان کنٹرول تھا اپنی ذات کے اوپر تھا میں نے بڑے ایسے فیصلے کی ہیں یا میں ہی ہونا میں نے اتنا کچھ کیا جنگ کی اتنے صحیح فیصلے کی ہیں چل جا گلت ہوندے مجھے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے یہ لوگوں کو بتایا تو ریسسٹنس زیادہ آئے گی تو میں اب بتانے سے پہلے کر گدروں یعنی کہ پہلے برکہ پھارا میں نے ریزائن کر دیا گاری یہ کھاؤں گا نہ دو دن کھا لوں گا تو ایک طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دونوں کے دن میں نے آپ نے کہا چننا ہے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پلانڈ ایفٹ کرے دونوں کے پراؤزن کونس ہیں دونوں کے فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کے ذمہ داریاں کی ہیں آپ کی کتنے لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ اپنی جان کا تو جوپے جوہ کل سکتے ہیں جب آپ مرضی ہیں چھوٹے بچے ہیں یا آپ اکیلے ہیں لیکن جب آپ کے ساتھ چھے لوگ لوگوں کی لائف لگی ہو میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ سائیکل میں پسے ہوئے ہیں عذاب میں مقتل ہیں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یا تنہا نہیں آئے گی اگلے میرے تو کیا ہوگا ساتھ جوتے مار رہے ہیں کہ ذمہ داریاں تو نہیں جاتے ہیں نمبر تین سورسس کے آپ کی لیکن میں آپ کو بتاؤں پلانڈ ایفرٹ کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سال بار ڈیٹھ سال بار جوب چھوڑنی ہے اور آپ سال ڈیٹھ سال بھی پلاننگ شروع کر دیں پیسے سیونگ کرنا شروع کر دیں تو وہی چیزیں جو آج آپ کو مشکل لگ رہی ہیں وہ مشکل اس پر لگتی ہیں کہ آپ تیار نہیں ہیں جب آپ کسی چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ چیزیں ساندھونی شروع ہو جاتی ہیں اور میں آپ اس کو طریقہ آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں لیکن جو آپ کا پیشن ہے اس کو ساتھ کنٹینیو کرنا شروع کر دیں ہابی کے طور پر شروع کر دیں مفت میں کرنا شروع کر دیں کانسلنگ کرنے کو دل کرتے ہیں پڑھانے کو دل کرتے ہیں کتاب لکھنے کو دل کرتے ہیں پائٹی کرنے کرنے کو دل کرتے ہیں کچھ ٹائم ڈونڈے نا اتنا آپ کا پیشن ہے تو بھائی آپ کو تنین نہیں آنے پیشن تو دیفینیشن ہی ہے یہ تو آپ کو جناب آرام نہیں کرنے جاتا یہ تو ایسی ایک آگل لگی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ کیا تو اگر آپ کے اتنی کمیٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ دو گھنڈے اپنے تین گھنڈے نکال سکیں ہفتے میں بھی چار گھنڈے نکال لیں تین گھنڈے نکال لیں اپنے پیشن کے لیے تو پھر اللہ ہی خیار کرے پھر ہی پتہ نہیں پیشن ہے یا نہیں تو آپ کے جتنے مرضی حالات مشکل ہوں جتنے مرضی آپ کی چارنجز ہوں پلانڈ ایفٹ کے ساتھ آپ ہر حالت میں سال دو سال پہ کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں پلاننگ کے ساتھ اور اس کے لیے جو کر رہے ہیں وہ کیے جائیں ساتھ اپنے ٹائم کے اندر دوسرا کام شروع کرتے ہیں تھوڑا تھا یہ بڑھتا جائے گا آپ کو ہنسلا ملنا شروع ہو جائے گا جو آپ کا ایک سلو ٹائم آتا ہے اس کو ملنا شروع کر رہے ہیں ایک نئے شعبے میں آپ نے جانا ہے لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں آپ نے پہلے سی بیس بنانی شروع کر دی ہوئی ہے ساتھ ساتھ آپ اس کو کیے جا رہے ہیں تاکہ کل کو آپ یہاں سے کم ہونا شروع ہو جائیں یہاں سے زیادہ ہو تو آپ کی سال دو سال کا ٹائم گزر چکا ہو آپ کو کمفرٹ لیول بن چکا ہو مارکٹ کو آپ جان چکے ہو نئی جگہوں پر نئے پیشن میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہوں تو یہ دو طرح کے آپ کے پاس چوائسز ہو سکتے ہیں یاد رکھئے مشکات شریف کی ایک بڑی اہم حدیث ہے کافی لمبی چوڑی حدیث ہے لیکن اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہر اس مدبندے کی مدد کی جاتی ہے اس کام میں جس کے لیے وہ کریئٹ ہوا تھا جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا تو اگر پیشن ایک میں کہتا ہوں یہ کیسی اندر کی آواز ہے کیسا جنون ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے اندر ڈال دیا ہے اگر وہ ہے تو پھر فیت اگر آپ کا ہے تو پھر آپ کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کی مدد کی جائے گی اس کام کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اگر اللہ نے آپ کو کوئی گوڈ گفٹیڈ دی ہے یا آپ کو کوئی پیشن یا کسی انسانیت کی خدموں کرنا تو بہت بڑا اوبجیکٹیو ہے تو آپ کے پاس رسورسز آپ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو حدیث میں رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی مدد کی جائے گی تو وہ اللہ کی طرف سے کر آپ کی ایک چیز بنی ہوئی ہے آپ کی ایک پیشن جنون بنا ہوئی ہے اگر وہ جائز ہے تو مجھے نہیں بتا آپ کا پیشن کیا ہے لیکن جو آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا اگر تو وہ ہے پیشن تو پھر تو کہیں کہ آپ کے نمبر ایک فیتھ بھی ہونا چاہیے نمبر دو دو میتھوڑولوجی آپ کو دے دی اور پیسلہ بھی کر سکتے ہیں اور پلانڈ بھی کر سکتے ہیں دوسرا سوال میں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا تو آپ یہ ٹیسٹ کر لیں کہ یہ واقعی پیشن ہے یا نہیں ہے کیونکہ پیشن ایک ایسی آگ ہے جو چین نہیں لینے دیتی اگر آپ اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش سوچتا ہوں شاید ابھی برننگ پیشن بننی نہیں ہے کام اچھا نہ لگتا ہو لیکن اس کام کے result آپ کو نظر آرہے ہیں وہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں آپ کی values کا passion پیشن تو وہ ہوتا ہے جو جو بھی ہے سب سے پہلے اس کو ٹائم ملے گا باغتا ہو جا کے اپنے passion کو سب کرے گا passion تو کہتے اسے جو آپ کو دیکھیں جب ٹائم ملے اس بندہ وہ کر رہا ہو بیٹھ اس ہی کو passion کہتے تو اگر آپ کے پاس بھی ابھی آپ کو برننگ نہیں آپ کو نظر آرہا تو شاید تھوڑا ہومو گور کر لیں کہ وہ واقع passion ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ ہے تو پھر آپ کو زندہ کرنے کے لئے جیسے پودے چھوٹے پودے کو پانی دینا پڑتا گوڈی کرنی پڑتی ہے خات دینی پڑتی تاکہ یہ مضبوض ہو جائے اسی طریقے سے پھر آپ کو passion کے لئے اس کو کچھ time دینا پڑے گا commitment کرنی پڑے گی اس کو نرچر کرنا پڑے گا تاکہ برننگ حالت میں آجائے تاکہ آپ کے خوف کم ہونے شروع ہو جائے آگ اندر جلنی شروع تیسری بات یہ ان لوگوں کے ساتھ time گزار جو already وہ کر رہے ہیں یا اس سے قریبی طور پر وہ کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں فرض کریں آپ جاب کرتے ہیں آپ جاب کرتے ہیں آپ جب آپ کا passion یہ ہے آپ اپنا business ہونا چاہیے سب سے بڑا یہ confusion ہے آپ نے جو لوگ جاب کرتے ہیں آپ کیسے کہیں جاب چھوڑ دینی چاہیے آپ کسی کھول کھول آپ کھول 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 وہ سا تھوڑی سی آپ کو نرجی تھوڑی سی اور ملنی شروع ہو جائے اور آخر میں سب سے بڑی یہ بات یہ جو آپ کو دو طرح ہیں ایک دوست یہ ہے ایک دوست وہ ہے جو آپ کی ریالیٹی ہے ایک دوست آپ تھوڑے سے وہ بنانے کی کوشش کام کرنا شروع کر دیں یا پھر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سیولائیس معاشرے کی طرح لائن ڈرو کریں کہ ہماری دوستی برقرار رہ سکتی ہے میں تمہاری جواب کو کچھ نہیں کہتا تو میرے کام کو کچھ نہ کہو کیونکہ ہم اکس وقت جو خود کر رہے ہوتے کام ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کے بات positive images جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ automatically regulate کرنا شروع کر دیں گی ان images کو جو کہ آپ کی current life ہے لیکن اس وقت آپ کی سارے images جو لگ رہے ہیں وہ current life کے ہیں آپ کے بات positive images جو future کے ہیں وہ کام ہے اس کو بڑھا دیں یہ کام ہونے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ خود کام بھی کر سکتے ہیں تو جناب thank you بدا کر اللہ کتنے منٹ